بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس نائن امید ہے آپ سبہدگیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ سکس کی ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کے کسی نمبر ٹو کے وان ٹو این تھری پارٹس کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کے کسی نمبر وان کے وان ٹو نائن پارٹس کو ڈیٹیل سے ڈسٹس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیگئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز سکس پوائنٹ تھری کے کسی نمبر ٹو کے فرسٹ پارٹ کے آنے میں چلتے ہیں ہمارا کسی نمبر وان ٹو فائنڈ آسکیر روٹ آف دا فالوینگ ایکسپریشن یہاں پہ ہمیں ایک ایکسپریشن دیا گیا اور اس کا ہم نے اسکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے اور جو میتھر یوز کرنا ہے وہ ہے دوین میتھر اس سے پہلے جو ہمارے پاس قویسن نمبر وان تھا اس کے اندر بھی ہم نے سکیر روٹ ہی فائنڈ کیا تھا لیکن جو میتھر تھا وہ فیکٹرائزیشن میتھر تھا جبکہ اب جو ہم میتھر یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دوین میتھر تو آگے انڈرسٹین کرتے ہیں کس طرح ہم دوین میتھر سے سکیر روٹ فائنڈ کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے دوین میتھر کے لیے اس طرح سے ڈیوائیڈ کے لیے ٹو لائنز لگا لینا ہے اور اپنے سارے ایکسپریشن کو اس کے اندر لکھ لینا ہے فور ایکس کیر پلس ٹویلو ایکس وائی پلس نائن وائی سکیر اور اس کے بعد ہے پلس سکسٹین ایکس پلس ٹوینٹی فور وائی پلس ٹوینٹی فور وائی پلس سکسٹین تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں جو اپنا پہلا نمبر ہے اس کو دیکھنا ہے فور ایکس کیر کو کہ فور ایکس کیر ہمارے پاس کیسے آ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم عام طور پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم کوئی ایسا نمبر چوز کرتے ہیں کہ جس سے ہماری جو بریکٹ میں نمبر ہے وہ یہاں پہ جو نمبر ہے وہ آ جائے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے ہمیں فور ایکس کیر چاہیے اب اس میں دوینٹی فوروٹ فائنڈ کرتے ہوئے میں ایک چیز کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے سیم نمبر کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں فور ریکوائیڈ ہے تو ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو فور آ جائے گا اس کے بعد ہمیں ایکس سکیر ریکوائیڈ ہے تو اگر ہم ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آ جائے گا ایکس سکیر تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ بھی 2x لکھنا ہے اور یہاں پہ بھی 2x لکھنا ہے دوینیان میتھڈ میں سیم نمبر کے ساتھ ہمیں ملٹیپلیکیشن کرنا ہوتی ہے 2x کو 2x سے ملٹیپلائی کریں گے تو کیا آجائے گا 4x سکیئر آجائے گا اگر ہم سپریٹلی 4x سکیئر جو ہے اس کا اگر ہم سکیئر روٹ فائنڈ کریں تو ہم کیسے کریں گے پہلے 4 کو فیکٹرائز کریں گے تو کیا آگیا 2 سکیئر آگیا ٹھیک ہے اور x کے اوپر بھی سکیئر اور اس کے اوپر سکیئر روٹ اب ہم ان دونوں کے اوپر سکیئر ہے تو ان دونوں کو ایک سکیئر کے اندر لکھ لیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر آگیا سکیئر روٹ یہ سکیئر سکیئر روٹ سے کینسل اور آنسر کیا آگیا 2x ہے تو اس طرح 4x سکیئر کا جو ہمارے پاس سکیئر روٹ ہے وہ کیا آجاتا ہے 2x ہے تو جو اس کا آنسر آیا اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے ہم نے 4x کے لکھ دیا تو اس کے بعد جو نیکس نمبر ہے اس کو ہم نے ڈراؤپ کر لینا ہے اور وہ ہے 12xy اب اس سٹیپ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے سائن چینج کرنے ہوتے ہیں اس کا سائن پلس ہے چینج ہو کے مائنس ہو جائے گا اور یہ کٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اگلے نمبر کو ڈراؤپ کر لیں گے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس نمبر آیا ہوتا ہے اس میں اسی کو پلس کر کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو 2x میں 2x کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آجے گا 4x اب ہم نے پہلے پہلے نمبر کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے 4x کو اور 12xy کو ہم نے 4x کو کسی ایسے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کہ 12xy آجائے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا 4x ہے اس کو ہم کسی ایسے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کہ ہمیں کیا نمبر ایکوائیڈ ہے 12xy اور ہمارے پاس نمبر کیا ہے 4x اب 4x کو ہمیں کسی ایسے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کہ کیا آجائے 12xy آجائے ٹھیک ہے 12xy ہمیں ریکوائیڈ ہے اب 4 کو اگر ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 3 4 ٹائم 12 آجاتا ہے اور x بھی آگیا کیونکہ x 4 کے ساتھ مجود ہے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو 3 4 ٹائم 12x آجاتا ہے ساتھ ہمیں y بھی چاہیے تو اس 3 کے ساتھ ہم y بھی لگا لیں گے جو کہ یہاں پہ ہے اس کو 3y سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جو ہمیں نمبر ایکوائیڈ ہے 12xy وہ آجاتا ہے اب 3y کو جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا 3y ہم نے جو ہے اس کو 2 ٹائم لکھنا ہے یہاں بھی اور اوپر بھی یعنی سیم نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے 3y کو پہلے 4xy سے کیا 12xy آگیا اب 3y کو 3y سے ہی ملٹیپلائی کرنا ہے تو 3 سیزر 9 اور y کو y سے کیا تو y سکیئر ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے کس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کی ہے 4x کی 3y سے تو یہ 3y ہم یہاں بھی لکھیں گے پلس کا اور یہ 3y ہم آنسر میں بھی پوٹ کریں گے اور اس 3y کو ان دونوں سے ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس کیا آگیا ہے 12xy پلس 9y سکیئر تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 12xy پلس 9y سکیئر اب اس کو سابریٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہمیں سائن چینج کرنا ہوتے ہیں اس کا سائن پلس ہے تو چینج ہو کے مائنس ہو گیا اس کا پلس ہے تو چینج ہو کے مائنس اب پلس 12xy مائنس 12xy سے کینسل پلس 9y سکیئر مائنس 9y سکیئر سے کینسل کیونکہ 9 مائنس 9 0 آجاتا ہے ٹھیک ہے اور پلس 12xy سے 12xy مائنس کریں تو 0 آجاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ان دونوں کی سبٹیکشن سے ہتم ہو جاتی ہیں ویلیوز اور نیکس جو ہے وہ ہم پیر ڈراؤ کر لیں گے سکسٹین ایکس پلس ٹونٹی فور وائے اور آگے ہے پلس سکسٹین ان سب کو ہم نے ڈراؤ کر لیا ٹھیک ہے اور اگین اسی سٹیپ کو ہم نے فالو کرنا ہے جو یہاں پہ نیو نمبر ہمارے پاس آیا ہے اس میں اسی کو پلس کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہے یہ 4x ویسے کا ویسے ہی جبکہ یہ جو 3y ہے اس 3y میں 3y کو پلس کریں گے تو آجائے گا 6y اب ہم فرسٹ فرسٹ نمبر کو دیکھیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے 4x اور ہمیں کیا ریکوائیڈ ہے سکسٹین ایکس اب اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ 4x کو چیک کر لیں گے کہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو یہاں پہ نمبر آیا ہویا ہے اس کو اس فرسٹ والے نمبر سے ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہاں پہ کیا نمبر ہے سکسٹین ایکس تو ہم کیا کریں گے اس سکسٹین ایکس کو اس والے نمبر سے جو کہ پہلا نمبر ہے اس پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے اس سکسٹین ایکس کو اس پہلے والے نمبر پہ ڈیوائیڈ کر لیں گے ایکس ایکس سے کینسل فور ون ٹائم فور فور ٹائم سکسٹین تو کیا آنسر آگیا فور اس کو اس پر ڈوائیڈ کرنے سے جو آنسر آیا نا دراصل یہی وہ نمبر ہے جس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ملٹیپلیکیشن کرنی ہے اور یہ ویلیو لے کے آنی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا میتھڈ کیا ہے کہ ہمیں سکسٹین ایکس چاہیے اور ہمارے پاس کیا ہے فور ایکس ہے تو فور ایکس کو ہم کس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں کہ سکسٹین ایکس آ جائے ٹھیک ہے تو فور ہے تو فور کو فور سے ملٹیپلائے کریں گے تو فور فور ساتھ سکسٹین ایکس پہلے سے اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہے ایک یہ طریقہ ہے کہ ہم اس نمبر کو اس پر ڈوائیڈ کر لیں تو پھر بھی ہمیں ملوم ہو جاتا ہے کون سا نمبر ہمیں چاہیے اور اس طرح سے ہم لکھ کے بھی اس کو فائنڈ آنٹ کر سکتے ہیں ملٹیپلائے کر کے ٹھیک ہے اب یہ ساری ویلیو ہمیں یہاں لکھنی ہے فور ایکس پلس سکس وائ اور یہ فور نیچے بھی اور جیسا کہ میں نے اوپر بھی بتایا کہ تھری وائی یہاں بھی تھری وائی بلکل اسی طرح سے فور ادھر بھی لکھیں گے فور اوپر بھی لکھیں گے اور پھر فور کو ان سب سے ملٹیپلائے کیا فور فورزہ سکسٹین ایکس پھر فور سکس آر ٹونٹی فور وائی اور پھر فور فور ٹائم سکسٹین ٹھیک ہے تو یہ جو فور ہے جس کے ساتھ ہم نے ان سب کو ملٹیپلائے کیا یہ فور ہم یہاں لکھیں گے اور اس فور کو ہمیں آنسر میں بھی لکھنا ہے تو یوں فور کو ان تینوں سے ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آگے سکسٹین ایکس ٹھیک ہے فور فور ٹائم سکسٹین ایکس فور سکس ٹائم ٹونٹی فور وائی اور پھر پلس فور فور ٹائم سکسٹین تو اب سب سکرکشن کرنا ہوتی ہے اس کے بعد تو وہ سب سکرکشن میں جو ہمارے پاس سیکنڈ وائی اس کے سائن جانچ ہو جائیں گے پلس ہے تو میںنس یہ پلس ہے تو میںنس یہ پلس ہے تو میںنس پلس میںنس سکسٹین میں سکسٹین میںنس کے اب zm ٹونٹی فور پلس کھا ہے ٹونٹی فور مائننس کے ierno تو ہمارے پاس اس سارے ویلیو کا جو سکیئر روٹ ہے وہ یہ آگیا ہے ٹھیک ہے تم ایٹ در لاسٹ لکھیں گے سکیئر روٹ کے اندر اپنے سارے کوئیسن کو لکھیں گے اور وہ تھا 4x سکیئر پلس 12xy ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے پلس 9y سکیئر اور پھر ہے پلس 16x پلس 24y پلس 16 یہ ساری ویلیو جو ہے وہ سکیئر روٹ کے اندر لکھ کے اور سکیئر روٹ کے اندر لکھنے کے بعد ہم ایکول ڈالنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس آیا ہے آنسر اس کو ہم یہاں پہ لکھتیں گے پلس مائنس کے سائن کے ساتھ اور وہ کیا ہے 2x پلس 3y پلس 4 2x پلس 3y پلس 4 تو یہ طریقے کار ہے جس کے ذریعے سے دوین میتھر سے سکیئر روٹ فائنڈ کیا جاتا ہے ہمیں یہ نمبر ایکوائیڈ ہوتا ہے سبٹیکشن کرنا ہوتی ہے پھر یہ کینسل ہو گیا اس کا پلس تا سائن اس کا مائنس مائنس کرنے سے سائن چینج کر دیا جاتے ہیں پھر ان دو کو ہم نے ڈراب کیا اس نمبر میں اسی کو پلس کر کے یہاں لکھنا ہوتا ہے پھر یہ جو یہاں پہ ویلیو آتی ہے اور جو یہاں پہ آئی ہوتی ہے اس نمبر کو ہم نے کسی ایسے کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ویلیو آ جائے تو ہم نے فائنڈ کیا تو وہ ویلیو آگی 3Y اس 3Y کو ہم نے ادھر بھی لکھنا ہوتا ہے ادھر بھی لکھا تو یہ دونوں آنسر آگے ٹھیک ہے 3Y کو اس سے ملٹیپلائی کیا تو 12XY اور پھر 3Y کو 3Y سے کیا تو 9Y کیا پھر ان کی بھی سبٹیکشن کی تو نیچے والی ویلیوز کے سائن چینج ہوئے اپوزٹ سائن سے کٹ ہوگی ویلیوز پھر یہ تینوں ویلیوز ہم نے ڈراب کر لی ٹرمز پھر اگلا سٹب بھی ہوتا ہے یہ ٹرم ویسے کی ویسے آجاتی ہے یہ جو نیو ٹرم یہاں آجاتی ہے اس میں اسی کو پلس کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے تو 3Y میں 3Y ایڈ کیا 6Y آگیا پھر ہم نے فرسٹ والے نمبر کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس نمبر کو دیکھنا ہوتا ہے اب 4X کو کسی ایسے سے ملٹیپلائی کرنا تھا کہ 16X آجائے تو وہ نمبر 4 تھا تو ہم نے 4 ادھر بھی لکھا 4 ادھر بھی لکھا تو 4 کو پہلے نمبر سے ملٹیپلائی یہ آگیا 4 کو سیکنڈ نمبر سے ملٹیپلائی یہ پھر اس 4 کو 4 سے کیا 16 پھر سائن چینج کیے پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس یہ سارے کٹ ہوگے اور یوں ہمارے پاس سکیئر روٹ اس ساری کے سارے ایکسپریشن کا سکیئر روٹ آگیا پلس مائنس 2X پلس 3Y پلس 4 سیکنڈ پارٹ پہ جانے سے قبل آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویس جو کہ ہر یوٹیوب بھی کرتا ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے میں نے انیلیٹکس میں چیک کیا ہے تو ووچ ٹائم جو مجھے مل رہا ہے اس میں 71% وہ آڈینس ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا نوٹ سبسکرائبر سے 71% جو ٹرافک ہے وہ سبسکرائب نہ کرنے والوں میں سے آ رہی ہے تو اس لئے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویس جو کہ میں نے بہت کم اپنی ویڈیوز میں کی ہے کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میں مزید اس طرح کا کانٹنٹ بنانتا رہوں اور جونسہ ہے وہ آپ کے لئے آپ کے کوئیسٹنز کو آسان سے آسان کرتا جاؤں تو آئیے سیکنڈ پارٹ کی جانب چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو کوئیسٹن ہے اس کا ہم نے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے ڈوین میتھڈ سے تو ڈوین میتھڈ سے سکیر روٹ فائنڈ کرنے کے لئے ٹھیک ہے x to the exponent 4 کا تو وہ ہم کیسے کریں گے x to the exponent 4 ہے تو ہمارے پاس اس سکیر روٹ کا مطلب ہوتا ہے 1 over 2 ٹھیک ہے تو جب یہ 4 پاور باہر والے 1 over 2 سے ملٹیپلائی کریں گی 4 ملٹیپلائی 1 over 2 2 1 time 2 2 2 time 4 تو x سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے it means کہ اس کا جو انصر ہے وہ ہمارے پاس x سکیر آئے گا تو ہم کیا کریں گے x سکیر کو x سکیر سے ملٹیپلائی کریں گے جب x سکیر کو x سکیر سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا x to the exponent 4 آ چاہے گا ٹھیک ہے اب sign change کریں گے اس کا sign already plus ہے جب change کریں گے تو minus ہو جائے گا کیونکہ جب بھی algebraic expression میں subtraction کی جاتی ہے تو جو second value ہوتی ہے اس کے sign change ہو جاتے ہیں تو یہ plus minus cut ہو گیا اور next ہمارے پاس آ گیا minus 10 x cube plus 37 x square اب اگلہ step ہی ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ نمبر آیا ہوتا ہے اس میں اسی کو plus کر رہا تو x سکیر میں x سکیر کو plus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 x سکیر اب یہاں پہ بہت ہی ایک easy method ہے کہ ہم آگے کس نمبر کے ساتھ جو ہے وہ multiplication کریں گے یہ نمبر ہمیں مل جائے اور اس کا طریقہ اگر کیا ہے کہ یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس first number ہے اس کو ہم اس value پہ divide کریں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس نمبر ہے 10 minus 10 x cube اور اس کو ہم divide کریں گے یہ جو یہاں پہ ہمارے پاس نمبر ہے 2 x سکیر اس کے ساتھ تو یوں دیکھیں 2 one time 2 اور 2 five time 10 ہو گیا ٹھیک ہے تو آ گیا minus 5 اور اوپر x کی power 3 ہے جب یہ والا 2 اوپر جائے گا تو اوپر جا کے minus ہو جائے گا تو یوں minus 5 اور 3 میں سے 2 minus کریں گے تو 1 آ جائے گا it means اس کو اس پہ divide کرنے سے کیا answer آ گیا minus 5 x آ گیا ٹھیک ہے تو یہ minus 5 x ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ بھی لکھنا ہے minus 5 x اور minus 5 x ہمیں یہاں پہ بھی لکھنا ہے اب minus 5 x کو ہمیں ان دونوں سے multiply کرنا ہے minus 5 x کو 2 x square سے کریں گے تو minus 10 x cube آ جائے گا اور minus 5 x کو minus 5 x سے کریں گے تو minus minus plus اور 5 5s are 25 اور 7 آ گیا x square اگر اس طرح multiplication سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس طرح کر لیں یہ جو value ہے اس کو لکھیں 2 x square minus 5 x اور اس کو minus 5 x سے multiply کریں ٹھیک ہے minus 5 x minus 10 اور x کی پاور 2 اور x کی پاور 1 x cube اور minus minus plus اور 5 5s are 25 اور x اور x x square ٹھیک ہے تو یہی value ہم نے یہاں پہ لکھ لی اب اس کو separate کرنے کے لیے نیچے والی value کو sign change کریں گے minus ہے تو plus ہو گیا plus ہے تو minus اب یہ minus اور plus cancel ہو جائیں گے ان کو separate کریں گے 7 minus 5 ہمارے پاس آ گیا 2 3 minus 2 آ گیا 1 اور greater value 37 کیا اس کے ساتھ plus کا sign ہے اس لیے اس کے ساتھ plus کا sign آئے گا اور 7 میں ہمارے پاس اس کا variable آ گیا x square اب ہم آگے والی value اس کو drop کر لیں گے اور وہ ہے minus 60x remaining اور plus 36 اب اسی طرح سے یہ first والی term ہم ویسے کہ ویسے یہاں پہ لکھیں گے جبکہ یہ جو second term آئی ہوئی ہے اس میں اسی کو plus کر کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے minus 5x اور اس میں ہمیں minus 5x کو ہی add کرنا ہے تو 5 اور 5 10 ساتھ آ گیا x اور ساتھ میں sign جو ہے وہ minus کا لگے گا تو یوں minus 5x اور minus 5x ہوگے minus 10x اب یہاں پہ جو first number ہے اور یہاں پہ جو first number ہے again اسی طرح سے اس first والی number کو اس پہ divide کریں تو وہ number ہمیں مل جائے گا جس کے ساتھ ہمیں آگے multiplication کرنی ہے 12x square کو ہم 2x square پہ divide کریں گے ٹھیک ہے 12x square divided by 2x square تو اس کو divide کرتے ہیں 12x square divided by 2x square تو یوں دکھیں x square x square سے cancel 2 1 time 2 2 6 time 12 تو کیا answer آ گیا 6 it means کہ 6 ایسا نمبر ہے جو ہمیں آگے یہاں اور یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ value لکھیں گے ہم 2x square minus 10x اور اس کو ہم جو ہے وہ 6 6 کے ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ہمارا answer 6 آیا ہے اس لئے 6 6 لے کے ہم نے multiplication کرنی ہے تو 6 2 time 12x square اور 6 time time 60 x اور plus 6 6 time 36 تو یوں دیکھیں جو value ہمیں required ہے 12x square minus 60 x plus 36 12x square minus 60 x plus 36 وہ آ جاتی ہے تو 6 جو ہے وہ ہم یہاں بھی لکھیں گے اوپر answer میں بھی لکھیں گے اور یوں 6 6 لینے سے مرپس کیا آ جائے گا 12x square minus 60 x plus 36 اب ہم sign change کر لیں گے اس کا sign plus ہے change ہو کے minus اس کا sign minus ہے change ہو کے plus اس کا sign plus ہے change ہو کے minus یہ plus minus cancel یہ minus plus cancel plus minus cancel ٹھیک ہے remaining آ گیا 0 اس طرح سے ہمارے پاس جو final square root ہے اس value کا وہ equal آ گیا plus minus x square minus 5x plus 6 x square minus 5x plus 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ پار کے نمی چلتے ہیں ہم رقویس ہے 9x to the exponent 4 minus 6x cube plus 7x square minus 2x plus 1 تو اس کا ہم نے square root find کرنا ہے devian method سے تو سب سے پہلا جو number ہے ہمارے پاس وہ ہے 9x to the exponent 4 تو ہمیں same number لے کے multiplication کرنی ہے کہ 9 آ جائے تو اگر ہم 3 کو 3 سے multiply کریں تو 9 آ جاتا ہے اب ہمیں x4 required ہے تو اگر ہم x square کو x square سے multiply کریں تو x4 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے 3x square کو 3x square سے multiply کیا تو کیا آ گیا 9x to the exponent 4 اس کے بعد ہم نے subtraction کرنی ہوتی ہے اس کا sign plus کا change ہو کے minus ہو گیا یہ plus minus cancel ہو گیا next ہمارے پاس ہے minus 6x cube plus 7x square ان دونوں کو ہم نے drop کر لیا اس کے بعد اگلہ steps کے root find کرنے میں devian method میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نمبر آیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں اسی کو plus کر کے ہم نے یہاں پہ نیچے لکھنا ہوتا ہے تو 3x square میں 3x square ہی ہم plus کریں 3x square plus 3x square تو 3 اور 3 6 اور 7 variable x square آ گیا تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں 6x square ٹھیک ہے اب ہم 6x square کو کسی ایسے نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ minus 6x cube آ جائے ٹھیک ہے ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ ہوت سے find کر لیں کہ وہ کون سا نمبر جو ہے وہ یہاں پہ ہم لے کر آئیں جس کو اس سے multiply کیا جائے تو minus 6x cube آ جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نمبر کو اس پہ divide کر لیا جائے minus 6x cube divided by 6x square ٹھیک ہے تو یہ 6x سے cancel x کی power 2 ہے نیچے یہ اوپر جائے گی تو minus ہو جائے گی یہ 7 میں minus کا sign آ گیا یہ minus اور 3 میں سے 2 minus کیا تو آ گیا 1 تو ہمیں کیا نمبر مل گیا minus x ہے it means کہ minus x ایک ایسا نمبر ہے جو کہ ہم یہاں پہ لکھیں تو minus x کو 6x square سے multiply کریں تو minus 6x cube آ جاتا ہے اور جو نمبر ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے وہی نمبر ہم اوپر بھی لکھیں گے اور پھر minus کو minus سے multiply کیا پلس اور x کو x سے کیا تو x square ٹھیک ہے x کو پہلی value سے multiply کیا تو minus x cube ٹھیک ہے اور پھر minus x سے کیا تو minus plus اور x x square ہو گیا تو اس کے بعد سائن چینج کریں گے اب سبٹکشن کے لئے پلس ہو گیا یہ پلس ہے تو مائنس میں چینج یہ مائنس پلس کینسل اور یہ دیکھیں 7 مائنس 1 تو 7 بھی ڈروپ کر لیں گے اور plus 1 اس کو بھی ڈروپ کر لیں گے ٹھیک ہے اگلا سٹیپ square root فائنڈ کرنے یہ ہوتا ہے یہ پہ نمبر آیا ہوتا ہے نیو نمبر اس میں اس کو پلس کر کم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مائنس x پلس کریں تو ان ہمارے پاس already یہاں پہ 6x square مجود ہے ٹھیک ہے تو 6x square کو ہم 1 سے multiply کرتے ہیں تو 6x square آجاتا ہے تو لہٰذا 6x square minus 2x اس کو ہم 1 سے multiply کریں 1 6x time 1 6 6 اور 7x square 1 2x time minus 2x plus 1 1 time 1 ٹھیک ہے تو یوں یہاں بھی ہم 1 لکھیں گے اوپر answer میں بھی 1 لکھیں گے اور یوں 1 1 لینے سے ہمارے پاس جو value ہے 6x square minus 2x plus 1 minus 2x plus 1 تو یہی value آگئے جو کہ ہمیں required تھی اور آپ ہمیں sign change کرنا ہوتے ہیں subtraction کے لئے اس کا sign plus ہے change ہو کے minus اس کا minus ہے change ہو کے plus اس کا plus ہے change ہو کے minus plus 6x minus x square سے cancel minus 2x plus 2x plus 1 minus 1 سے cancel remaining آگیا 0 اس طرح سے ہمارے پاس جو square root کا answer ہے وہ ہمارے پاس equal آگیا plus minus 3x square minus x plus 1 3x square minus x plus 1 تو اس طرح سے ہم square root دیوین method سے اس انداز سے find out کر لیتے ہیں